مانچسری ائرپورٹ پر پولیس کا دو پاکستانی نوجوانوں پر بدترین تشدد زمین پر لٹا کر موں اور سر پر لاتے ماری اہلکاروں نے ماں کے سامنے بیٹوں پر تشدد کیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل پاکستانی کیومنٹی اور مقام شہروں کا راجشل پولیس آفیس کے باہر اتجاد سٹیٹ چیف کانسٹیبل وسیم چوہدری کا کہنا ہے واقعے میں ملوث ایک اہلکار کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا انڈیپینڈنٹ آفیس آف پولیس کنڈک کا کہنا ہے کہ واقعے کا اجازہ لے کر فیصلہ کریں گے مزید کسی کاروائی کی ضرورت ہے یا نہیں پاکستانی نیات برطانوی ارکان پارلمنٹ کا مانچسٹر واقعے پر اصحار تشویش یاسمن کریشی ناس شاہر افضل خان کا تحقیقات کا مطالبہ ادھر برطانوی ہوم آفیس کی وزیر ڈیانا جانسن نے پولیس کے واقعے کی مکمل تفصیل طلب کر لی میر مانچسٹر کہتے ہیں کہ واقعے کے بعد وہ عوامی تشویش کو سمجھ سکتے ہیں بنو واقعہ پر خیبر پختونخواہ ایپکس ٹیمیٹری کا اجلاس کچھ دیر بعد اہم فیصل متوقع وزیراعلی علی امیر گنڈا پور اور کور کمانڈر پشاوز شرکر کریں گے آج ہی اور چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ سمیت دیگر متعلقہ حکام بھی ودو عام بیٹک میں بنو جرگہ کے پانچ مشیران بھی شرک ہوں گے حکومت کی جانے سے بنو جرگہ کے مطالبات ایپکس ٹیمیٹری کے سامنے رکھے جائیں گے بنو واقعے سے متعلق کمیشن بنانے کے طریقہ کار پر بھی غور ہوگا تحریک انصاف کے ترجمان راو فحسن کا جسمانی ریمان ختم پولیس نے دو روزہ جسمانی ریمان ختم ہونے پر جیڈیشن میجیسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا پولیس عدالت میں راو فحسن سمیت دیگر ملزمان کے جسمانی ریمان میں توسیق استدا کرے گی ملزمان پر پی کا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج نئی نئی جو ہے وہ ہیروینیں بنی ہیں دو بہنیں جو نو مئی کی دہشتگرد ہیں اور وہ ہیروینز جو ہیں جن کو مظلومہ اور معصومہ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے کورٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے میں پوچھنے آئیوں کہ یہ انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ملنا ہے یا یہ انصاف جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ہے ایک جماعت نے سوشل میڈیا پر طوفانِ بتمیزی مچایا ہوا ہے منفری پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وزیر اطلاعات پنجاب پی ٹھائی رانواؤں پر پرس پڑی میڈیا سے گفتگو میں کہا سوشل میڈیا پر مریم نواز اور میرے سمیت خواتین کی فیک آئی ڈی ویڈیو بنی ہوئی ہیں آج عزالت نے اپنے تحفظ کے اجازے لینے آئی ہوں کیا مریم نواز اور مریم اور زیو قوم کی بیٹیاں نہیں نو میئے کی دہشگرد دو بھیانوں کو ہیرون بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کون سے قوم کی بیٹیاں جنہوں نے نو میئے کی دہشگرد دی کی مہنگی بشلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری قیمت میں دو روپے تریسٹ پیسٹ پی یونٹ اضافہ کا امکان سینچرل پاور چیزنگ ایجنسی نے بشلی کی قیمت میں اضافہ کی درخواست سے دی اضافہ مہانہ فیل پرائس ایجسمنٹ قیمت میں مانگا گیا پاکستان گرز ٹرانسپورٹر کے ملک بھر میں ہٹتال آج سے کوئی بوکنگ نہیں ہوگی مال بردار ٹرک اور کنٹینر بند ادویات سبزی اور پھل کی ترسید کا عمر رکھ گیا پاکستان گرز ٹرانسپورٹر کا ملک بھر میں ایکسل ویٹ کا یکسہ نظام لانے کا مطالبہ کہتے ہیں موٹر پر پولیس بغیر وائلیشن چالان نہ کرے ٹول ٹیکس میں اضافہ فوری واپس دیا جائے سندھ میں کچھے کے علاقے میں ڈرائیوروں کو تحفظ دیا جائے سرگر ٹرانسپورٹر اسوسیشن کا مطالبہ کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا علاقہ پیچولیم قیمتیں کمپنیاں خود بڑھائیں حکومت کیوں نے عوام کی بدعائیں دفاع کی حکومت کا پیچولیم قیمتوں کی ذمہ داری سے نکرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے قیمت مقرر کرنے کا حکومت اختیار خاتم کرنے کی ہدایت کر دی آل مارکٹنگ کمپنیوں کو قیمت مقرر کرنے کا اختیار دینے کی تیاری کر لی گئی وزیراعظم کی ہدایت پر وزیر پیچولیم نے اسلاس کل طلب کر دیا چیرمن اگرہ کو لاحی عمل تیار کرنے کی ہدایت ڈیلرز نے قیمتوں کا اختیار مارکٹنگ کمپنیوں کو دینے کی مخالفت کی پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں امریکہ کوئی پوزیشن نہیں لیتا میٹھو میلر کا ایک بار پھر پاکستان کے سیاسی معاملات سے ازار لا تعلقی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں امریکہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے احترام پر زور دیتا ہے تمام سیاسی نمات انکساز برابری کی بنیاد پر رویہ اپنانا چاہیے دہشہ گردی کی خلاف جنس سے متعلق گفتگو میں کہا پاکستان میں دہشہ گردی سے مقابلے کے لیے کانگریس سے ایک سو ایک میلین ڈالر کی درخواست کی جمہوریت کی بقا اور دفاع سب سے اہم سپریم کورٹ اصلاحات ہماری جمہوریت کے لیے نہائی ضروری ہیں ہم نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا اور ہمیشہ عوام کا مفاد مقدم رکھا امریکی صدر جو بائیڈن کا صدات اندخابات سے دسودارے کے بعد قوم سے خطاب بولے ملک کو متحد رکھنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ قیادت نئی نسل کو سوپے جائے پارٹی کے اتحاد کے لیے صدارت سے اعلیدہ ہوا پہلی صیح فارم خاتون کو نامزد کیا کامیلا ہیرس تجرباکار اور مضبوط امیدوار ہیں امریکہ میں سیازی تشدد کی کوئی جگہ نہیں چاہتے ہیں غضہ جنگ کا خاتمہ اور مشک وستہ کا امن بحال ہو کامیلا ہیرس کو اقتدار ملا تو امریکہ کو تباہ کر دیں گی ڈانلڈ ٹرم نے دیموکرائٹس کی نامزد صدارتی امیدوار کو پاگل اور انتہا پسند قرار دے دیا سابق امریکی صدر کہتے ہیں کہ کامیلا نے جو بائیڈن کی صحت کے بارے میں جھوٹ بولا یہ امریکی صدر کی طرح قیادت کے لائک ہی نہیں چار ہفتے پہلے کہا جاتا تھا کہ کامیلا ہیرس بری سیاستدان ہیں ڈانلڈ ٹرم نے کامیلا ہیرس کو نوکری سے نکالے جانے کا تانہ بھی دیا اُدھر امریکی میڈیا کے مطابق باگ اوباما نے ایمکیم کا کراچی میں 28 جولائی کو یوت کنونشن کے انعخاض کا اعلان مصطفیٰ کمال کہتے ہیں نوجوانوں کو کم سرماکاری میں کاروبار کے مواقع سے متعلق آگاہی دی جائے گی نوجوانوں کو معاشر کا ذمہ دار فرق قرار نہیں دیا گیا تو یہ خطرناک ہوگا کراچی کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا گیا ہمیں شجر کاری پر توجہ دینے ہوگی کراچی میں ہم لاکھوں پودے لگانے جا رہے ہیں فارو ستار بولے ہر انسان کو بننے سے پہلے کم از کم دس پودے لگانے چاہیے وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے چائنڈ لائف پاؤنڈیشن کے وفت کی ملاقات بچوں کو بہترین طبی سہولیات کی فرامی کے لیے اشتراک کار کا جائزہ ہسپتالوں میں سیکنڈ شفٹ کی اجراء کی تجاویز پر غور وزیرالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ بچوں کی صحیحت اور تندرستی سب سے اہام ہے معصوم بچوں کی زندگیاں بچانے اور بہتر ہیل سرویسز فرام کرنے کے لیے پراز سورج کی تپش تھم گئی ہوایے چلنے سے گرمی اور حفظ کی شدت میں کمی وانسون کا چودہ سبیل آج جاتے جاتے برسنے کا امکان پنجاب، خیبر پختنخواہ، بنوٹستان اور کشمیر کے چند مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیشکوئی ملک میں موسمیات کے مطابق اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ، اٹک چکوال اور منڈی بہاودین میں بارش کا امکان گجرات، فرسلباد، پشاور، کوہاٹ، بنیر، بارکھان، جوب، چتال اور کوہستان میں بھی بادل برستے کی پیشکوئی ملتان میں بارش شہریوں کیلئے زحمت بن گئی کئی سڑکوں پر تحال پانی جمع زکریہ ٹاؤن کی سڑکے ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگی شہری کہتے ہیں کہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سائے روز حادثات معمول بن جو کہ اندرزامی سے درخواست ہے کہ روڈ کی تعمیر جلد میں کمل کی جائے کراچے میں سمندری ہواوں کی رفتار میں کمی مطلع جوزے ابر آلود شہر کا درجہ حرارت بتیس ریکارڈ پارہ چونتیس ڈگڑی تک جانے کا امکان محکمہ مصمیات کے مطابق مغرب سم سے پندرہ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چاہ رہی ہیں سندھ کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر بونہ باندھی ہلکی بارش کا امکان موسیقی